موسیقی 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 اور اگر آپ کے یہ already کوئی hearing loss ہے تو اپنے ڈاکٹر کو کوئی اور دوائی دے رہے ہیں انہیں بھی بتا دیجئے کہ وہ ایسی دوانہ دیں کہ آپ کی سنائی اور خراب ہو جائے تیسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی بچے جو پانچ سال سے کم ہیں اور ان کی سپیچ بولنے کی اکشمتہ ڈیلیڈ ہے دیر سے آ رہی ہے تو قرپیا ان کی سنائی کی جانچ کروائیے کیونکہ جو بچے دیر سے بولتے ہیں بہت سمبب ہے کہ ان کی سنائی کم ہے بچہ آپ کو نہیں بتا پائے گا کہ اس کی سنائی کم ہے یہ ہمیں ڈائیگنوز کرنا ہے کیونکہ بچے کی بولنے کی جو لرننگ ایج ہوتی ہے وہ پانچ سال تک ہوتی ہے اس کے بعد وہ بول نہیں سکتا تو اگر وہ سنے گا نہیں تو بولے گا نہیں اس لیے جتنا جلدی ہم انہیں ڈائیگنوز کریں اتنا ہی جلدی ہم انہیں ریہابلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور بلکل مینسٹری میں لا سکتے ہیں آج کل کئی مارڈن سوفیسٹیگیٹڈ ٹیسٹ ہیں جیسے کی برین ایوک ریسپانس آڈیومیٹری آٹ اکوستک ایمیشن اتیادی جن سے ہم یہ ہیرنگ لاؤس پک اپ کر سکتے ہیں تو آپ کے نزدیک میں فیملی میں دوستوں میں کوئی ایسا بچہ ہو تو کرپیا اسے نیرسٹ اینٹی سنٹر یا آڈیالوجیکل سنٹر میں لائیے اس کا ٹیسٹ کرائیے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ جو گنگے بہرے بچے جنہیں بولا جاتا تھا آج کل یہ شب نہیں یوز کیا جاتا ہے انہیں بھی آج کل کوکلیر ایمپلانٹ کر کے مین سٹریم میں لائے جا رہا ہے یہ ایک ینتر کے دوارہ یہ الیکٹروڈ ان کے کان کے اندر والے حصے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر سوچ آن کیا جاتا ہے اور اس سے انہیں سنائی دیتا ہے اور وہ سنتے ہیں تو بولنا سیکھتے ہیں تو کرپیا اس کے بارے میں جاگرو کرئیے اگلی چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے بعد سب کی سنائی تھوڑی بات کم ہوتی ہے کچھ لوگوں میں تھوڑی یہ جادہ ہوتی ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے آپ اپنا ہیئرنگ ٹیسٹ کروائیے اور اگر یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو ایج ریلیٹڈ ہیئرنگ لاؤس ہے جسے پریس بائی کوسز کہا جاتا ہے تو آپ کو بھی مدد کی جا سکتی ہے آج کل ہیئرنگ ایڈز ہیں سننے کے ینتر ہیں جو ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کر کے آپ کو سنا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ہین بھاونا سے گرست ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی مین سٹریب میں آ سکتے ہیں اور آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہیئرنگ لاؤس کے کئی کریکٹیبل کاؤزز ہیں معنی کہ کچھ ایسے ڈائیگنوزز ہیں جنہیں ہم ایک بار بیماری کو پکڑ کر آپریشن سے یا دبائی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں پردے کے پیچھے پانی ہونا کان کے پردے میں چھید ہونا کان کی ہڈی کی بیماری کان کا ہڈی کا فکس ہونا آٹوسکلیروسز اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ لوگ سالوں رہتے ہیں پر اپنے کو دکھواتے نہیں اور علاج نہیں کرواتے پر ان کو پوری طرح ٹھیک کرنا سمبھو ہے تو انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کی سنائی کے بارے میں جاگروک رہیے یہ بھگوان نے آپ کو بہت امپورٹن فیکلٹی دی ہے اور اگر کچھ خدا ناکاستہ کوئی پراؤلم ہوتی ہے تو اسے ٹھیک کرنا سمبھو ہے دھنیوازے